اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک بیدہ نیو ویڈیو جی آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیگ ہونے والی ہے آج میں آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان ریلویز نے اپنے مسافروں کے لئے مطارف کرائی ہے پاک ریل لائیو ٹریکنگ کے نام سے وہ ایپ ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی ٹرین کو لائیو ٹریکنگ کر سکتے ہیں ملکہ اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ٹرین کہاں پہنچی ہے کہاں نہیں اس کی بہت اچھے اچھے فیچرز ہیں اس کی مدد سے آپ نا صرف ایکسپریکس ٹرین پسینجر ٹرین اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ فریڈ ٹرینز کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں سکرین پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس ایپ کا لی آؤٹ اور اس کے فنکشنز فیچرز تو جی فرینڈز یہ ایپ پاک ریل لائیو کے نام سے یہ والی ایپ ہے یہ آپ کے پاس اگر موبائل میں ایپ پہلے سے ہی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو پلے سٹور سے ایزلی مل جائے گی تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو اگر آپ نیو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے اندر آپ سے وہ تھوڑا بائیو ڈیٹا مانگے گا فور اگزامپل سیٹی نیم فون نمبر اور آپ کا نیم بس اس کے بعد آپ نیکسٹو پرسیڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایپ کھول جائے گی تو اس کے ایپ اوپن ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا فرانٹ پیج کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انگلیش لینگویج بھی موجود ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ اردو لینگویج بھی موجود ہے تو انگلیش لینگویج کے یہ اوپن ہوا ہے اب ہم آپ کو اردو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سمپلی کلک کرنے سے اردو لینگویج میں یہ کنورٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں سارا کچھ تو یہ اردو لینگویج کے ساتھ ہی آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمیں نوٹیفکیشن سے ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی ٹرین لائیو نہیں ہے یا وہ کس سٹیشن سے لائیو نہیں ہے ابھی اس ٹرائم پہ کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے نو نوٹیفکیشن اویلیبل لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم یہ سب سے پہلی آپشن میں جائیں گے لائیو ٹریکنگ کے اندر لائیو ٹریکنگ پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ اس کے اندر یہ ٹرین جو لائیو ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب گرین ایرو پلین سامنے شو ہو رہا ہو ٹرین کے تو وہ لائیو اس ٹرین پہ ہوتی ہے اور ادھر ابھی یہ ساری ہی لائیو ٹرینز ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ابھی لائیو نہیں ہے اس ٹرین پہ اس پہ کلک بھی کرتے رہیں تو یہ آپ کو شور نہیں ہوگا تو ابھی ایک ٹرین چیک کر لیتے ہیں کوئی بھی رینڈم یہ فورٹی ٹو ڈاؤن کراکرم ایکسپریکس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں عبدالحکیم ریلوے سٹیشن کے یہ پاس سے گزر رہی ہے یہ دیکھیں لاسٹ اپ ڈیٹیڈ شور نہیں ہو رہا ڈیپارچر ڈیٹ آئے گی اس کے اندر سب سے پہلے فورت ہپریل ہے اس کی اس کے بعد نیکس ٹیشن خانے وال جنکشن ہے اور ایسٹی میٹڈ آرائیویل شو کر رہا ہے سات بچ کے اکتالیس منٹ جبکہ ڈیلے بھی شو کر رہا ہے ایک منٹ اور اس کی کرنٹ سپیڈ ٹرین کی یہ دیکھیں چینج ہو رہی ہے ایٹی فائیو ایٹی سیکس اس سے نیچے یہ بہت اچھی ایک آپشن ہے پری آرائیویل نوٹیفکیشن جب ہم اس پہ کلی کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ سٹیشن کا ہمیں پری آرائیویل نوٹیفکیشن کی یہ فسیلٹی آویلبل پروائیڈ کرتی ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ پہلے تک آپ آرائیویل نوٹیفکیشن لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوسری کوئی اور ٹرین چاہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کراچی ایکسپریکس کو چاہ کر لیتے ہیں سکسٹین ڈاؤن یہ دیکھیں یہ بہت اچھی یہ ٹرین اس ٹرین تو چال رہی ہے سکسٹین ڈاؤن کراچی ایکسپریکس ساہیوال کے قریب پہنچنے والی ہے یہ دیکھیں ساہیوال فائیو منٹ ارلی جا رہی ہے یہ سات بچ کے اٹھارہ منٹ اس کا ایسٹی میٹیڈ آرائیوال ہے اور راؤنڈ آباؤٹ ایٹی کی سپیڈ پہ جا رہی ہے سیونٹی ایٹ دیکھیں سیونٹی ایٹ ایٹی اس میں بھی سیم یہ پری آرائیوال نوٹیفکیشن ہر ٹرین میں آپ کو یہ مل جائے گی فسیلیٹی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ نیچے یہ ہوگی ایکسپریکس ٹرین اس کے بعد یہ آتی ہے اس کی فریڈ ٹرینز کی بھی کرتا ہے یہ ٹریکنگ یہ دیکھیں ابھی فریڈ ٹرین اس ٹرین پہ کوئی بھی لائیو نہیں ہے نہیں ہے کوئی بھی لائیو نہیں ہے یہ دیکھیں کراچی سرکولر ریلوے بھی اس کے اندر آرہی ہے مہین جو دڑا ایکسپریکس ابھی اس کا ہوا ہے افستہ وہ بھی آگئی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اپشن پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں ٹرین اپ ڈیٹس میں آجیں یہاں پہ آپ جو ٹرین آپ دیل کرتا ہے آپ کا وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹرین ڈاؤن علامہ اکبال ایکسپریکس کو کرتے ہیں اس ٹرین پہ سرچ یہ دیکھیں وہاں پہ تو ہمیں دوسری جو لائیو ٹریکنگ ہے تھی اپشن اس کے اندر ہمیں ٹرین بھی ساتھ شو کر رہا تھا میپ بھی لیکن یہاں پہ ٹرین اپ ڈیٹ شو کر رہا ہے ٹرین وہ میپ کے علاوہ یہاں پہ سیم وہی اپشنز ہیں نیکس ٹریشن خانپور جنکشن شیڈیول آرائیوال اتنے آٹھ بج کے بائیس منٹ ایسٹی میٹیڈ آرائیوال آٹھ بج کے اکتالیس منٹ جبکہ یہ ڈیلے ہے انیس منٹ ہو گیا ڈیلے لازٹ اپٹیٹیڈ ریسینٹ ہوئی ہے اور کرنٹ سپیڈ اس کی ٹونٹی کلومیٹر پر آ رہا ہے نیکس ٹریشن دیکھیں اس میں لسٹ دی گئی یہ رحیم یار خان پھر سادکہ باد پھر یہ گھوٹ کی یہ دیکھیں اسی طرح یہ نیکس ٹریشن ہے کراچی کینٹ اسی طرح کوئی اور ٹرین دیکھ لیتے ہیں فورٹی ڈاؤن جافر ایکسپریکس یہ دیکھیں فورٹی ڈاؤن جافر ایکسپریکس کی ہے چیچہ وطنی نیکس ٹریشن ہے یہ سات بج کے انتیس منٹ اس کا ایسٹی میٹیڈ آشڈیول آرائیوال ہے اور ایسٹی میٹ ہے سات بج کے بتیس منٹ تین منٹ ڈیلے ہے بہت اچھی سپیڈ پر آن کر رہی ہے ایک سو چھے کلومیٹر پر آر کے سپیڈ پر یہ دیکھیں نیکس ٹریشن چیچہ وطنی کے بعد آئے گا میاں چننو پھر خانے وال ملتان یہ دیکھیں انڈ سٹیشن اس کا ہے جیک باباد جہاں پہ انڈ ہو گئی ہے بہت ہی لمبا روٹ کور کرتی ہے ٹرین یہ پشاور کینٹ سے جیک باباد بلوچستان کے واہی ٹرین اس کے بعد یہ دیکھیں ٹرین سکیجول یہاں سے آپ کو ہر ٹرین کا شیڈول مل سکتا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ہم کرتے ہیں چیک یہاں پہ شالی مار ایکسپریکس کٹونٹی ایٹ ڈاؤن شالی مار ایکسپریکس یہ لاہور سے کراچی کے درمیان چلتی ہے لاہور سے ڈپارچر ٹائم چھے ایم اے صبح اس کے بعد یہ دیکھیں فیصلہ بعد آٹھ بج کے پندرہ منٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہر ٹرین پہ ارائیول اور ڈپارچر ٹائم مینچنڈ ہے یہ اینڈ اس کا کراچی کینٹ ہے ایک بج کے پنتالیس منٹ رات پہنچائے گی آپ کو یہ اگر آپ یہ ٹرین اپنے سفر کے لئے چوز کرتے ہیں تو یہ آج ہے یہ لاہور راول پنڈی کی صبح کھرام ہے شاید صبح کھرام ایکسپریکس یہ دیکھیں یہ لاہور سے چلے گی چار تیس پہ اسی طرح یہ دیکھتے جائیں آپ یہ راول پنڈی نو پہنتیس پہ یہ اپشن ہوگی اس کے بعد نیکسٹ اپشن آتی ہے سٹیشن اپڈیٹس یہ سٹیشن اپڈیٹ پہ آگے سٹیشن اپڈیٹ کوئی بھی کر لیتے ہیں راول پنڈی چاہے کرتے ہیں بھی آل اپ ٹرینز یا ڈاؤن آل اپ کر لیتے ہیں چاہے کر آل اپ ٹرینز کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھرٹی فائیو اپ سرسید سات پنتالیس شیڈول ہے آٹھ گیارہ جو جو ٹرین پہنچنے والی آل اپڈیٹس اپ ٹرینز ان کے یہ اس کے اندر ڈیٹیل ہے ڈیلے کتنا ہے شیڈول آرائیول کتنا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیمیٹڈ آرائیول کتنا ہے یہ دیکھیں ابھی دیکھ سب سے زیادہ لیٹ خیبر میل تین گھنٹے پانچ منٹ اچھی ٹرین مہر ایکس پریکس آرہی ہے ایک منٹ ڈیلے کے ساتھ یہ دیکھیں ہر ٹرین کا آپ پتہ کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی آپ بھیلپ ہوئی ہے مسافروں کو یہ دیکھیں ہم سٹیشن شیڈول یہ یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کوئی بھی لاہور جنکشن چیک کر لیتے ہیں لاہور جنکشن یہ سکسٹین ڈاؤن پانچ بجے ڈپارچر شالی مارچ اے ایم چونتیس پاک بیزنس چار پی ایم یہ دیکھیں اس طرح یہ ترتیب سے نمبر ٹرین نمبر کے حساب سے اس کو کیا ہوئے یہ دیکھیں فورٹی ٹو فورٹی فور وان سیرو وان وان سیرو سیون یہ دیکھیں اسی ترتیب سے اس کو لکھا گیا ٹائم ٹرین کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پانچ سو دو ڈاؤن پارسل یہ فریڈ ٹرین ہے اس کے بھی مینشنڈ ہے یہاں پہ سٹیشن یہ دیکھیں اس طرح بدر گوری اسطنبول تہران یہ بھی ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی ہے ٹرین یہ بھی یہ دیکھیں اس طرح یہ ساری ٹرین بہت زیادہ ٹرین مینشنڈ ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر اب اردو میں دیکھ لیں اردو کی باری آتی ہے تو اردو میں باقی ساری چیزیں تو سیم ہے یہ دیکھیں ٹرین کی شیڈیول ٹرین اپ ڈیٹ انگلیش میں ہی ہے لیکن یہ لائف ٹریکنگ اردو میں ہو گئے یہ دیکھیں لائف ٹریکنگ میں جائیں گے یہ ٹرین کے ساتھ جو ہے اردو میں لکھا گیا یہ نام ان کے یہاں سے آپ اردو میں کر سکتے ہیں دیکھیں گرین لائن فائیو آپ کو کرتے ہیں چیک یہ دیکھیں جیسے وہ انگلیش میں لکھا تھا یہاں پہ یہ اردو میں لکھا تاریخ روانگی تین اپریل اگلا سٹیشن چکلالہ تاخیر ایک گھنٹ انیس منٹ یہ چونسٹ کی سپیڈ سکسٹی نائن کلومیٹر کی سپیڈ سے جاری ہے یہ بکرالہ کے قریب ہے اس کے بعد ایک اور اچھی بات میں بتانا بھول گیا یہ دیکھیں انگلیش میں جائیں گے لائیو ٹریکنگ میں یہاں سے جو ہے نا آل لائیو ٹرین یہ جو ٹوپ پہ لکھی گیا اس کے اندر آپ یہ اچھی یہ بات ہے اس کی کہ یہاں سے اس کے اچھی بات یہ ہے کہ ادھر سے آپ ساری ٹرین دیکھ سکتے ہیں آل اپ ٹرین آل ڈاؤن ٹرین آل اپ ٹرین دیکھ لیتے پہلے یہ ایڈ چلا اس کو سکپ کرتے ہیں دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جو جو اپ ٹرین اس ٹائم پہ چل رہی ہیں یہ دیکھ سب کا اس لیں بتار شو کر رہ یہ یہ پہ ہیڈراباد کے قریب بہت زیادہ لائن ہے جس پہ آپ کلک کریں گے وہ اس کی آپ کو ڈیٹیل دے دے گا سیونٹین اپ ملت ایکس پریکس ہے یہ سب سے آگے نائن اپ اکبال ایکس پریکس ہے اس ہی طرح یہ آگے ساری جس جس سیریہ میں یہ ہیں ٹرین وہ شو کریں دیکھیں وان زیرو تھری اب صبح خرام ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو ملتی رہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ